بڑی اور رہت بڑی والی خبر آ رہی ہے دلی سے جہاں صفائی کرمچاریوں کی ہرتال ختم ہو گئی ہے لگاتار پچھلے اٹھارہ دنوں سے دلی کے نورت ایم سیڈی کے صفائی کرمچاری ہرتال پر تھے بھوک ہرتال کی تھی اپنی مانگوں کو لے کر اور اب خبر ہے کہ صفائی کرمچاریوں کی ہرتال ختم ہو چکی ہے منوستیواری اور نورت ایم سیڈی کی میر پریتی اگروال نے ہرتال ختم کرائی ہے سفائی کرمچاریوں کو جوس پلا کر یہ ہرطال ختم کرائی گئی ہے تو مانگوں کو مان لیا گیا ہے اس پوری ہرطال میں جو پرمک مانگے تھی اس میں مکھ کے طور پر نیمت کرائے جانے کی مانگ کی گئی تھی اور ان مانگوں کو مان لیا گیا ہے اس سے پہلے شکرو Tiere کو یعنی کہ کل کئی گھنٹوں کی بیٹھک چلی تھی اور اس بیٹھک میں لندہ لیا گیا تھا کہ جن مانگوں کو لے کر یا جن مانگوں کو لے کر سفائی کرمچاری جو لگاتار کل ہی یہ اسپشٹ ہو گیا تھا کہ اب یہ جلد ہرتال ختم ہو جائے گی یہ تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں یہ اس وقت کی تصویریں ہیں جب ڈلی بیجی پی کے ادھیکشب بنوستواری اور نورتھ ایم سیڈی کی میر پریتی اگربال ہرتال جہاں ہو رہی تھی وہاں پہنچے اور اس کے بعد ان صفائے کرمچاریوں کو جوس پلا کر اس ہرتال کو ختم کر آیا اس ہرتال کے وجہ سے لوگ کافی پریشان ہو گئے تھے ایم سیڈی اور سرکار کی بیچ کی لڑائی تھی لیکن لوگوں کو کافی ان پریشان سے جوس نہ پڑا کیونکہ صفائے کرمچاری ہرتال پر تھے کودہ اکھٹا نہیں کیا گیا کودہ سڑک پر اکھٹا ہو گیا تھا بدبو آ رہی تھی لوگ بڑے مشکل سے رہ رہے تھے کئی لوگوں نے تو خود اپنے ہاتھ سے ہی صفائے کی سڑک پر بہرحال اب راہت بڑی والی خبر راہت ملی ہے صفائے کرمچاری ہرتال ختم ہوئی ہے جو دلی سرکار کا رویہ ہے ایم سیڈی کے ساتھ وہ ہمیشہ ہی پریشانیاں پیدا کرنے والا ہے پھر بھی آج ہم لوگوں نے ایک احتیاسک فیصلہ کیا ہے اور یہاں جو دھرنے پہ بیٹھے لوگوں کی مانگ تھی ہم نے ان کی مانگ کو مانتے ہوئے انٹھانوے سے دو ہجار چھے تک دس اپریل دو ہجار چھے تک ہم لوگوں نے ان کے کچھے کرمچاریوں کو ریگلورائز کرنے کا نرنے لیا ہے اور اس کے لیے میں بیجے پی ادھکش کے روپ میں اپنے اس نورتھ ایم سیڈی کا میئر پرتیگروال کا ہمارے چیئرمن کٹاریا جی کا ہمارے کمیشنر کا اور ہماری جو راشتیہ صفائی کرمچاری آئیوک کی پرموکھ بھی یہاں پہ منجو جی آئی ہیں ان سبی لوگوں کا میں دھنیواد کرتا ہوں یہ ایک احتیاسک کاری ہوا ہے احت ہوئے جو ہمیں پتہ لگا کہ اس طرح سے صفائی کرمچاری سب ہرطال پہ انشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو مانے ادھکش جی کے نردیش انوسار ہم نے جو ان کی مانگیں تھی ایک تو ہم نے 1998 سے اور 2006 تک جو بھی کرمچاری ہیں ان کو پکا کرنے کا نرنے لیا ہے دوسرا جو ان کا بکایا ایریر ہے ان کو بھی جلد سے جلد ہم اس کا بھی نبٹان کریں گے اور تیسرا جو ان کی کیشلیس جس طرح سے کیشلیس ان کو فیسلیٹی پہلے ملا کرتی تھی ایک لاکھ روپے تک کی کیس فیسلیٹی بھی نورتھ نگم پریمے اس کا نورتھ نگم بھرے گی آج جو ستیتی ہے نورتھ نگم میں میں یہ بھی بتانا جاؤں گی کہ یہ دن ہمیں نہ دیکھنا پڑتا اگر کیجریوہ سرکار ہمیں پہلے ہی جو ہمارا بکایا ہے یعنی کہ پندرہ سو کروڑ روپے اگر دے دیتے تو آج یہ ستی ہمیں نہ دیکھنے پڑتی تو ان باتوں میں دلی سرکار کو بھی نشانے پر لیا میر پریتھی اکربالیں وینے سنگھ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ہمارے سہی ہوگی وینے ایک بڑی راحت ملی ہے نشے طور پر کیونکہ لگاتار کودہ اکھٹا ہو رہا تھا لوگوں کا جینا مشکل ہو رہا تھا دوسری طرف صفحہ کرمچاریوں کا جو یہ ہرطال چل رہی تھی یہ صفحہ اب ہو گئی ہے بلکل آپ کو بتا دوں کہ یہ ہرطال جو ہے کچھ دنوں سے چل رہی تھی لگ بلک 20 تاریخ 20 مارس سے ہرطال چل رہی تھی اور کیونکہ لگاتار صفحہ کرمچاریوں کہنا چاہتا ہے کہ ان کو صرف آشواسن ملتے ہیں اور کام نہیں اب کی بار جو مچڈی نورٹ مچڈی نے جو آرڈر دی ہیں وہ لکھیت میں دی ہیں جس کے بعد صفحہ کرمچاری آشواس کا ہے اور جو ہرطال لمبے سمجھ سے چل رہی تھی وہ ختم ہو چکی ہے اور یہ جو سوم بار سے آپ کو نورٹ مچڈی میں جو سفائی کرمچاریوں کام کرتے دیکھیں گے یہاں پر جو مکھے مانگی تھی سب سے بڑی مانگتی کچھے کرمچاری ہیں جو کچھے پر کام کرتے ہیں مچڈی نے ان کو پکا کیا جائے تو اس کو لے کر مچڈی نے صاحب کہا ہے کہ سال 1998 سے لے کے سال 2006 تک جو بھی کرمچاری کچھے میں لگے تو ان سب کو پکا کیا جائے گا ہیلس کارڈ کی مانگ ہو رہی تھی ہیلس کارڈ ڈیسو کرنے کی بات کی ہم اس کے لیے بھی بات کر رہے ہیں اور جلدی ہیلس کارڈ جیسی سویدھا ملے گی اس کے علاوہ ایریس کے بعد جو کی جارتے وہ بھی یہاں پر مچڈی کہہ رہے گی کہ وہ دیا جائے گا تو یہاں تک لگ بگ جو تقریباً مکھے تین مانگی تھی ان پر سہمتی جاہیر کر دی ہیں مچڈی نے لکھت میں آبیش دے دی ہیں جس کے بعد اب کرمچاریوں سفائی کرمچاریوں کہنا ہے کہ ان کی جو مانگے تھی مچڈی نے پوری کر لیا اور اس لئے وہ اپنی سرائک ختم کر رہے ہیں بلکو بینے لیکن یہاں پر چونکہ ہم نے سنا منوستیواری اور پریتی اگروال دونوں ہی دلی سرکار پر نشانہ ساتھتے ہوئی نظر آئے کہا کہ دلی سرکار نے ان کو پیسہ نہیں دیا مچڈی کو جس کے وجہ سے یہ سب دن دیکھنے پڑ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں آروپ بھی لگائے گئے ہیں کیجیوار سرکار پر دیکھیں آپ کو بتا دوں کہ مچڈی کا ساف کہنا ہے کہ جو ہم نے کرمچاری پکے کرنے کے عادیش تھی ہیں جو انیس سو کھانے میں سے دو جار چین تک ہم کرمچاری پکے کریں گے تو اس میں لگ بھر چار ہزار کرمچاری ایسے ہیں جن کو پکا کیا جائے گا جس سے تقریباً آٹھ کروڑ روپے ہر مہینے کا اترکس پر بھار پڑے گا تو نورٹ ایم سیڈی کی جو فیننسل حالت ہے وہ حالانکہ پہلے سے ہی ٹھیک نہیں ہے لیکن اس کے بابزود نورٹ ایم سیڈی نے اگر اتنا بڑا فیصل لیا ہے تو نورٹ ایم سیڈی کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم جو ہمارے جو اترکس پر بھار پڑے گا ہم امید کرتے ہیں کہ دلی سرکار سے جو ہمارا پیسہ بنتا ہے دلی سرکار ہم کو دے اس سے پہلے بھی نورٹ ایم سیڈی لگاتا ہے اپنی باتوں میں یہ لگاتا ہے کہتی رہی ہے کہ جو ہمارے آرکس سیڈی ہے اگر دلی سرکار ہمیں پیمنٹ کرتی ہے بختان کرتی ہے تو ہمارا آرکس سیڈی ٹھیک ہوگی حالانکہ ایک بار پھر حالانکہ کرمساریوں کو بکہ کرنے کی بات ایم سیڈی کہہ رہی ہے لیکن جو ترکس بہار پڑے گا اس کے لیے ان کو ایک بار پھر پھر دلی سرکار کی طرف ٹاکنا پڑے گا